میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر بالغ مرد عورت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جو ان پانچ نمازوں کو خشوہ خضو اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرے گا تو میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان پانچ نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرے گا کتاہی کرے گا تو اللہ کا کوئی وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس لیے بحثیت مسلمان اور بحثیت کلمہ گو یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں ان پانچ فرض نمازوں کا لازمی اعتمام کریں اور کم از کم ان پانچ نمازوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں اور پھر کوشش کر کے ہمت کر کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اپنا معمول بنائیں کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ نفلوں کا بھی اعتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا خاص قرب نصیب فرماتا ہے دیکھیں بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور پھر وہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو نازمی عطا کرتا ہوں اس حدیث میں کان آنکھ ہاتھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس بندے کا ہر کام اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے اور وہ کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا اور نفل نماز کی اہمیت کو اس انداز سے بھی سمجھئے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے آمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز درست نکلی تو یہ بندہ کامیاب اور کامران ہوگا اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا اور اگر نمازوں میں کچھ کمی پائی گئی حساب ہوا نمازیں پوری نہ نکلیں نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں اگر نفل نمازیں اس کے آمال نامے میں نکل آئیں تو ان سے اللہ فرض نمازوں کی تکمیل کر کے اس کمی کو دور کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اپنا معمول بنائے اور قیامت کے دن اپنے آمال نامے کے لیے نوافل کا بھی زخیرہ اپنے پاس جمع رکھیں موسیقی